ایم کیو ایم اور ہمارے لوگ اور خاص طور پر جو باب پارٹی ہے ہمیں ملا کہ ہم سترہ لوگ ہیں اور سترہ لوگ جو ہیں یہ ایک اچھا خاصہ نمبر ہے زیادہ پرشان ہے کہ کچھ اتنی تعداد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کی ہے بارہ بندے یا دس بندے ایسے ہیں جو ہمیں بھی ملے تھے اب ہم ان کو بھی ذرا دیکھ رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں اب مل نہیں رہے لیکن ہمیں پتہ چل گئے کہ وہ کہاں پہ ہیں ٹی ٹی آئی کے دس سے بارہ ارکان اوپوزیشن کی سیف کسٹرڈی میں ہیں چوہدری پرویز زلاحی کا دعویٰ کہتے ہیں بی اے پی ایم کی ایم کا جھکاؤ فلحال اوپوزیشن کی طرف ہے پرانا فیصلہ ابھی برقرار ہے نئے فیصلے کے لیے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اسلام آباد میں لوگ اکٹھے کرنے سے تصادم کا خطرہ ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حکومت نے بھی جلسے کا اعلان کیا ہو تصادم کو روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے شیخ رشید وزیراعظم کو مشورہ دے تصادم سے نقصان ہوگا سپیکر چوہدری پرویز علاہی کا کل کے بیان پر قائم چوہدری پرویز علاہی نے کہا کہ امران خان ایماندار اور ان کی نیت اچھی ہے شہباز شریف سے فون پر بات ہوئی ابھی ملاقات نہیں ہوئی شہباز شریف اور فضل الرحمن نے وزارت اعلیٰ کی پیشکش کی ہم نے امران خان سے کوئی ڈیماند نہیں کی جہانگیر ترین گروپ معنیس بزدار چاہتا ہے چوہدری پرویز علاہی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ترجمان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس نیب اور ایف آئی اے ہے نیب نے مونس سلاحی کو کلیئر قرار دیا پی ٹی آئی ارکان کے خلاف ووٹ دینے کے بعد ایکشن لیا جا سکتا ہے آئین میں کہیں نہیں لکھا کسی میمبر کو ووٹ دینے سے روکا جائے ہمارا عثمان بزدار سے رشتہ ختم نہیں ہوا عثمان بزدار خود ہی ٹکر ماریں گے تو سمجھانے کا فائدہ نہیں ہوگا عثمان بزدار کے والد ہماری پارٹی میں تھے بڑی کوشش کے بعد عثمان بزدار کو تحصیل ناسم بنمایا تھا عثمان بزدار کے والد کہتے تھے انہیں آپ نے ساتھ لے کر چلا ہے چہدری پروی سلاحی کے گفت کو ہم خیال گروپ کا وزیراعظم اور وزیراعلا کا ساتھ دینے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب سے رکن پنجاب اسمبلی غزنفر عباس چینہ کی ملاقات باہمین دلچسپی کے امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال غزنفر عباس چینہ کا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار سربراہ ہم خیال گروپ غزنفر عباس چینہ کا کہنا ہے کہ مشکل وقت میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں عبدالعلیم خان اور ترین گروپ سے کوئی رابطہ نہیں وزیراعلا پنجاب بھی سیاسی محاذ پر متعلق پانچ روز میں ایک سو پچپن سے زائد ارکان اسمبلی سے ملاقات ہیں نون لیک پیپرز پارٹی کے ارکان سے بھی ملاقات سردار عثمان بزدار کہتے ہیں اوپوزیشن نے قوم کا قیمتی وقت ضائع کیا اوپوزیشن سیاست سے خود مائنس ہونے والی ہے عوام نے تحریک انصاف کو پانچ برس کا منڈٹ دیا ہے وزیراعلا پنجاب سے صوبائی وزیر شاکت ڈالیکا اور عراقین اسمبلی کی ملاقاتیں سیاسی صورتحال اور ترکیاتی سکیموں پر پیش رفت کا جائزہ پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے حمزہ شہباز سرگرم حمزہ شہباز کا آزاد ارکان پنجاب اسمبلی سے رابطوں کا انکان احمد علی اولک، بلال لزگر اور جگنو محسن سے رابطہ کریں گے وزیراعلا کو تبدیل کرنے کا طریقہ آئین میں درچ ہے پوسٹر لگانے سے کبھی کوئی وزیراعلا تبدیل نہیں ہوتا حکومت کے اتحادی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں پی ٹی آئی نے نے ہسپیٹل، یونیورسٹیز، سکولز میں ریکوارڈ قائم کیے اجمان پنجاب حکومت حسان خواہر کی میڈیا سکفت کو سیاسی دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے ترقیاتی کاموں کو تیز کرنے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب کا الڈی کو ترقیاتی کاموں کی رفتار تیز کرنے کا حکوم 20 اپرل کو گل بگ سگنل فری کوریڈور کا سنگے بنیاد رکھا جائے گا الڈی اے نے منصوبے کا سنگے بنیاد رکھنے کے لیے تیاریاں شروع کرتے ہیں ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے میں اہم پیشوفت الڈی اے نے 62 ارب روپے کا منصوبہ شروع کرنے کا پلان بنا لیا ایلیویٹڈ ایکسپریس وے پر بحث کے لیے پی ٹی ویو ڈی کا اجلاس طلب کر لیا شہر کا مرکز احتجاج اور دھرنوں کی زد میں آگیا سیول سیکٹری ایڈیٹ پر دسمی روز بھی مظاہرین کا قبضہ کالج اسادزہ ایپ کا ملازمین اور ہیلتھ ورگرز طرح پہ احتجاج مظاہرین کی مطالبات کے حق میں ناری بازی احتجاج کے باعث سیول سیکٹری ایڈیٹ چوک کے اطراف ٹرافک نظام بری طرح متاثر شہریوں کو گسننے میں مشکلات کا سامنا میٹرو بس کو ایک بار پھر بریک لگنی کا خدشہ ڈرائیورز تنخواہوں میں اضافہ میڈیکل کی سہولت سے تاحال محروم نیجی کمپنی نے بس ڈرائیورز کے ساتھ کانٹریکٹ پر عمل نہ کیا سات روز میں مطالبات پورے نہ ہونے پر ڈرائیورز نے دوبارہ احتجاج کی قوان دے دی ڈالر کی اونچی اڑان امریکی ڈالر مزید 22 پیسے مہگا انٹر بینک میں ڈالر 189 روپے چوالیس پیسے میں فروغ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 181 روپے سے اوپر ٹریٹ ڈالر کی مارکیٹ میں بے یقینی سے تاجر برادری پریشان کرونا ویکسین کی خوراکیں گندے نالے میں زائع کرنے کا معاملہ محکمے صحت پنجاب کا ویکسین کا ڈیٹا مرتب کرنے کا فیصلہ استعمال شدہ ویکسین کی خالی وائلز اب واپس جمع کروانا ہوگی ویکسین کا نام، بیش نمبر، مقدار کا اندراج ضروری قرار دے دیا گیا ڈی جی ہیلتھ کی جانب سے مراسلہ جاری کر دیا گیا لیسکو کا رمضان المبارک میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ سہر و افتار اور تراہی کی اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی لیسکو چیف کہتے ہیں خراب ٹرانس فارمرز کو فوری تبدیل کر دیا جائے گا لیسکو ٹیمیں کنٹرول روم میں موجود رہیں گے ہائی کورٹ کا انتقال کرنے والی خاتون کے حکم حکمہر جائے داد سے مطالق بڑا فیصلہ خاتون کے انتقال کے بعد اس کے والدین حکمہر جائے داد سے حصہ لے سکتے ہیں انتقال کرنے والی خاتون کے بھائی کو حکمہر جائے داد سے حصہ لینے کا حق نہیں جسٹیس پیسل زمان نے اسمر جہاں کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کیا نئی گاڑی میں سیر کو جاننے کا خواب چکنا چور شہری سطارف عدالت پہنچ گیا اضافی پیسوں کے لالش میں بوکنگ کے باوجود گاڑی نہ دینے پر نیجی کمپنی کے خلاف دعویٰ دائر عدالت نے کوئنس روڈ پر واقعی کمپنی کے شوروم کو نوٹیں جاری کرتے ہوئے طلب کر لیا وزیر قانون کی زیر سدارت کابینہ کمیٹی لاؤ اینڈ آرڈر کا اشلا چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب اور دیگر افسران کے شرکت اور سٹیلویر کیکٹیم کے دورہ لاہور کی انتظامات کو حتمی شکل دی گئی پنجاب پولیس کے ویلفیر گرانٹ میں اضافہ کر دیا گیا آئی جی پنجاب نے ویلفیر پیکش دوہزار بائیس کی منظوری دے دی مسجد وزیر خان میں گانے کی اکس بندی کا معاملہ گلوکار بلال سعید کی حاضری معافی کی درخواست خارج عدالت نے بلال سعید کے وارن گرفتاری جاری کر دیے ادھکارہ سبا کمر کی حاضری معافی کی درخواست منظور سکولوں میں موسم گرمہ کی تاتیلات کا شیڈیول جاری رمہ سال یکم جون سے اکتیس جولائی تک چھوٹیاں ہوں گی سکولوں میں رمہ سال پندرہ چھوٹیاں کم ملیں گی محکمہ سکولز ایڈوکیشن حکام کہتے ہیں یکم اگست سے نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوگا سکولوں میں ڈانس پارٹی اور گانے لگانے پر پابندی آئے سپورٹس جشن بھاراں اور سکافتی پرگیمز کروائے جائیں محکمہ سکولز ایڈوکیشن نے ہدایت جاری کر دی عمل نہ کرنے پر سکولز سربراہان کے خلاف کاروائی کا اعلان سیون شریف جانے والے ظاہرین کے لیے اچھی خبر لال شہباز کلندر کی عرص پر لہار سے خصوصی ٹرینیں چلیں گی لہار سے دو طرفہ تین ٹرینیں سیون شریف جائیں گی پہلی ٹرین انیس مارچ کو سیون شریف روانہ ہوگی جلانی پاک میں جشن بھاراں کے رنگ سیلفی پوائنٹ پر کٹ فلاور شو سجایا گیا نوے سے زائے طالبات نے پھولوں کی عرائش کی مقابلوں میں حصہ لیا پاک میں پھیلی پھولوں کی خوشپو نے سیر کو آنے والوں پر سہر تاری کر دیا گورنر ہاؤس میں ہولی کے رنگ ہندو برادری نے ایک دوسرے پر رنگ پھینکا رکس کے ساتھ خوشی کا بھرپور اصحار ہندو برادری نے ایک دوسرے کو رنگوں میں رنگ دیا یہ کٹا گیا مٹھائیاں بھی ترسین موسیقی